کرنسی مارکٹ میں کئی روز مار کھانے کے بعد ڈالر ایک بار پھر سنبھلیں لگا پانچ ستمبر کے بعد پہلی مرتبہ انٹر بینگ میں روپے کی قدر میں کمی ہوئی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ہنڈر انڈیکس میں پچاس ہزار کی نفسیاتی حد برقرار نہیں رہ سکی انٹر بینگ میں ڈالر کی قدر میں اتا چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہفتوں سے کم سستہ ہوتا ڈالر اچانک مہنگا ہو گیا کاروبار کے دوران ڈالر سترہ پیسے مہنگا ہوا انٹر بینگ میں ڈالر کا بھاؤ دو سو ستتہ روپے ہو گیا کاروبار کے آغاز پر ڈالر ایک روپے تیس پیسے تک سستہ ہو کر دو سو پچھتہ روپے ساٹھ پیسے پر ٹریڈ ہو رہا تھا جبکہ گزشتہ روز ڈالر دو سو چھتہ روپے تراسی پیسے پر بند ہوا تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی اتا چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے کاروبار کے دوران ہنڈر انڈیکس پچاس ہزار کی نفسیاتی حد عبور کرنے کے بعد اس کو برقرار نہیں رکھ سکا باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ